بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے جو افغانستان کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دوستو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے اور ہم نے جو بھی بتایا تھا وہ الحمدللہ صد ثابت ہوا ہے دوستو آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے کہ افغانستان سے امریکن صدر نے اپنی ساری کی ساری فوج کو واپس بلانے کا حکم جاری کیا ہے اور امریکہ کی ٹاب ملٹری کی عادت نے بھی صدر ٹرمپ سے میٹنگ کی ہے اور مسٹر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جو نومبر میں انتخابات ہونے ہیں اگر وہ اس کو جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو افغانستان سے تمام افواج کو واپس بلانا ہوگا دوستو ٹرمپ جانتا ہے جبکہ ساری کی ساری فوجیں واپس نہیں آئیں گی وہ الیکشن نہیں جیت سکتا دوستو دو ہزار سولہ میں جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا اس وقت اس نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے جنگ بند کرے گا اور جو اربون ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کرے گا دوستو ظاہر ہے کہ چار سال مکمل ہونے والے ہیں اور جو فوجیں ہیں وہ ابھی تک افغانستان سے نکلی نہیں اور ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان جاری ہوا ہے کہ ساری کی ساری فوجیں فوراں امریکہ واپس آئیں تو دوستو یہ طالبان کی سب سے بڑی جیت ہے طالبان کی اس کامیابی کو دنیا میں سراحہ جا رہا ہے دوستو آپ جانتے ہیں 29 فوری 2020 کو امریکہ نے طالبان سے معایدہ کیا تھا یہ معایدہ یہ تھا کہ طالبان پر امن رہیں گے اور طالبان تین مہینوں سے اس پر کام کر رہی ہیں انہوں نے ابھی تک کسی امریکی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی فوجی اڈے کو ٹارگٹ بنایا ہے اگرچہ طالبان نے افغان حکومت کے سیکڑوں فوجیوں کو ٹارگٹ بنایا ہے اور ان کے فوجی اڈے بھی تباہ کیے ہیں لیکن طالبان نے اپنے وحدے کے مطابق ابھی تک کسی امریکن فوجی کو نشانہ نہیں بنایا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے اس گنیمت کے موقع پر اپنی تمام فوجی کو واپس بلا لیا جائے اور دوستو اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے دوستو ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 6000 فوجی امریکہ واپس جا چکے ہیں اس موحدے کے مطابق 8600 فوجی 120 دنوں میں واپس جانے تھے اور باقی تمام فوج ڈیڑھ سال کے دورانیاں کے درمیان واپس جانے ہیں اور ابھی مشکل سے تین مہینے پورے نہیں ہوئے امریکہ نے اپنی تمام فوجوں کو واپس بلانے کا فیصلہ جاری کیا ہے اور اس طرح طالبان کی گریفت افغانستان پر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور اس طرح افغانستان پر طالبان کی حکومت آنے کی زیادہ چانسز ہیں لیکن اس سے سب سے زیادہ پریشانی مودی کو ہے یا پھر اشرف گنی کو کیونکہ یہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے ان دونوں کو پتہ ہے اگر امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو ایک دن بھی اشرف گنی کی حکومت نہیں رہے گی طالبان افغانستان پر حملہ کریں گے اور یوں حکومت گیت جائے گی لیکن امریکہ یہ چاہتا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان آپس میں لیند انکار کے اس معاملے کو حل کریں لیکن اشرف گنی نے بہت دیر کر دی ہے کیونکہ دس مارچ کو مذاکرات ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے دوستو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے اشرف گنی پرشان ہے اس سے بھی زیادہ مودی بے حد پرشان ہے کیونکہ مودی نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری افغانستان میں کر رکھی ہے اور مودی نہیں چاہتا کہ طالبان کی افغانستان پر حکومت آئے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پھر وہ وہاں سے پاکستان پر حملہ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کشمیر میں ظلم کر سکے گا کیونکہ ایسا ہوا تو طالبان کشمیر کا روح کر سکتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ پرشانی جو ہے وہ مودی کو ہے اور اس سے سب سے زیادہ خوشی پاکستان کو ہے کیونکہ امریکہ کے آنے کے بعد پاکستان میں بد امنی بڑی دشتگردی بڑی